وندے مہترم آج کا یہ ویڈیو ویشیش روپ سے لاب کاری ہے کینسر کے روگیوں کے لیے مائیگرین کے روگیوں کے لیے اور ساتھ میں جن کو ہارٹ کی پروبلم ہے بی پی کی پروبلم ہے آج ہم بات کریں گے چوڑائی کا بیج یا جسے رام دانا بھی کہتے ہیں اور راجگیرہ بھی کہتے ہیں آپ کے سامنے یہ تھالی کے اندر جو لڈو ہیں دکھ رہے ہیں یہ رام دانا کے لڈو یا راجگیرہ کے لڈو کے نام سے کافی مسور ہیں اور دراصل بچپن میں انہیں بہت کھایا جاتا تھا اپواس کے اندر میں ان کو بہت پریوک کیا جاتا تھا چوڑائی کی جو خاص بات ہے یا میں کہوں راجگیرہ رام دانا کی جو خاص بات ہے اس کے اندر بہت ہائی لیول کا پروٹین ہوتا ہے میگنیسیم ہوتا ہے اس میں ویٹامین سی ہوتی ہے اور انیکو پرکار کے الگ الگ فائدہ مند پوسک تتو اس کے اندر ہوتے ہیں جو منسر کے سریر کو نا کیول مضبوط بناتے ہیں بلکہ اس کی روگوں سے لڑنے کی چھمتہ بھی مضبوط کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہڈیوں کے کینسر کے روگیوں کو تو ہڈیوں کے کینسر روگی رو جانا اس کی روٹی کھا سکتے ہیں راجگیرہ کی یا پھر اس کے لڈو بنا کے لے سکتے ہیں حلوہ بنا کے لے سکتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو نسچت روپ سے ان کی ہڈیوں کے کینسر میں تیجی سے سدھار آئے گا اور بہت جلد وہ آرہگیوں کے پرابت کریں گے دوسرا سب سے بڑا اس کے لاب ہے ہڈیوں کی کوئی بھی بیماری ہو سب ہی بیماریوں میں کام کرتا ہے دوسرا اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا آنے کسی کارن کی وجہ سے ایسے روگی کو اگر چوڑائی کے بیج نیرنتر سات دن تک دیے جائیں اور ہڈی کا ٹھیک الائنمنٹ ڈوکٹر کے مادم سے کروا دیا جائے تو سات سے پندرہ دن میں ہی ہڈی کو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو یہ چوڑائی کا بیج جوڑ دیتا ہے اس کے بعد جن ماتاؤں بہنوں کو مائگرین کی سمسیہ بہت ہے تو وہ نیرنتر یہ چوڑائی کے بیج کے لڈو کھائیں یا پھر اس کو روٹی کے روپ میں لیں یا اس کا حلوہ بنائیں کسی بھی روپ میں چوڑائی کے بیج جسے رامدانہ بھی کہتے ہیں ان کا راجگیرہ بھی کہتے ہیں ان کو پریوک کریں بہت لابدائک ہے جن لوگوں کا کلیسٹرول بہت ہائی ہوتا ہے وہ گہوں کے ستھان پر راجگیرے کو پریوک کریں گے تو بہت جلد پائیں گے ان کا کلیسٹرول نورمل ہو گیا بی پی کا جو اپ اور ڈاؤن ہے وہ بھی بہت آسانی سے اس رامدانہ کے سیون سے ٹھیک ہو جاتا ہے اب بات کریں گے آخر رامدانہ کام کیسے کرتا ہے کیونکہ اس چینل کے اوپر بہت سارے چکچک ساتھی بھی جڑے ہوئے ہیں رامدانہ کی ایک پروپرٹی کو اگر ہم دیکھیں گے گہوں اور رامدانہ کو اگر کمپیر کریں تو گہوں کے اندر گلوٹون ہے اور رامدانہ پون روپ سے گلوٹون فری ہے اس لئے یہ سوپاچے ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو پوسک تتو ہیں جو ہائی لیول کا کیلسیم ہے پروٹین ہے میگنیسیم ہے جنک ہے وہ سب ہمارے سریر کو مضبوط کرتے ہیں اور الگ الگ بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو پنے میری کینسر روگیوں سے پراتھنا ہے کیوں رو جانا کسی بھی پرکار کا کینسر ہو رو جانا راجگیرہ رامدانہ یا چوڑائی کے بیج جو لال رنگ کی چوڑائی ہوتی ہے اس کے پر یہ سیٹس لگتے ہیں انہیں بجار سے لے کے پریوک کریں اس کی ریسپی الگ الگ یوٹیوب چینل پہ کی گھر پہ کیسے لڈو بنانے ہیں راجگیرے کے وہ دیکھیں دیشی خانڈ کے اندر ان کے لڈو بنائیں آپ پریوک کریں یا باجار سے بنے ہوئے لڈو بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر وکلپ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پہ سدھ خانڈ کا پریوک کرتے ہوئے یا مصری کا پریوک کرتے ہوئے اس راجگیرے کا رامدانہ کا لڈو پریوک کریں اور یہوں بلکل پریوک نہ کریں کینسر ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت میں بہت تیجی سے صدھار ہو جائے گا تو آپ کو پھر بھی کوئی ایسی بات ڈاؤٹ ہو تو آپ گھرکل کے نمبر پر فون کر کے بات کر سکتے ہیں وندے گو ماترم